سیما غلام حیدر ایک پاکستانی شہری ہے یہ شادی شدہ ہیں چار بچوں کی ماں ہیں 2019 میں کوویٹ کے دوران پپ جی گیم کھیلتے ہوئے ان کی دوستی ایک انڈین لڑکے سچن سے ہو جاتی ہے بعد میں یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے اپنی محبت کی کشتی کو کنارے لگانے اور سچن سے شادی کرنے کے لیے سیما انڈیا پہنچ جاتی ہے انہیں پہلے انڈیا کا ویزا نہیں ملتی اس لیے وہ پہلے نیپال جاتی ہیں اور نیپال سے پھر انڈیا چلی جاتی ہیں وہاں کچھ حرصہ وہ سچن کے ساتھ قیام کرتی ہیں اس سے شادی کرتی ہیں اور پھر پولیس کی حراست میں آ جاتی ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر عام ہو جاتی ہے اب اسی سیما غلام حیدر نے انڈین سٹیزن شپ کے لیے صدر کو خط لکھا ہے سیما کے لیے طویل مدتی ویزے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپلیکیشن میں لکھا گیا ہے کہ اس کی شادی کو اسپیشل میریج ایکٹ کے تحت جائز سمجھا جانا چاہیے بولی وڈ کی شخصیات، اسفانوی محبت کی کہانیاں اور حکومتی نارے یہ سب کچھ اس وقت کیا گیا جب پاکستان کی رہائشی سیما نے جمعہ کو صدر کے سامنے گریٹر نویڈا میں مقیم سچن کے ساتھ اپنی شادی کے بعد ہندوستانی شہریت کے لیے درخواست دائر کی سپریم کورٹ کے وکیل اے پی سنگھ کے توسر سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ انہیں اپنے شہر کے گھر رہنے کی اجازت دی جانی چاہیے کیونکہ ہندوستانی ثقافت کا مقصد زندہ رہنا اور جینے دو ہے سیما کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ نپال میں سچن سے شادی کرنے سے پہلے اس نے اپنی مرضی سے ہندو مذہب اختیار کیا تھا درخواست گزار کو ہندوستان آنے کا ویزا نہیں ملا پھر درخواست گزار نے نپال کا ویزا لیا اور نپال آیا اور مذہب اسلام سے ہندو مذہب میں تبدیل ہو گیا 13 مارچ 2023 کو درخواست گزار نے سچن مینہ سے ہندو رسم رواج کے مطابق شادی کی ہے لہٰذا اسے انڈیا میں رہنے اور اپنا گھر بسانے کی اجازت دی جانی چاہیے